دوستو یوں تو دنیا میں ستہ اور راجپارٹ کے لیے بے حساب یوت ہوئے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں اتحاس میں ایک یوت ایسا بھی ہوا ہے جس کے بارے میں سن کر آپ بھی مسکرائے بینا نہیں رہیں گے ہم بات کرنے جا رہے ہیں 1849 میں افیم کو لے کر چین اور بریڈین میں ہوئے یوت کے بارے میں سن 1541 اس بھی میں جب شیرسہ سوری پٹنا کے سامرک مہت کو سمجھتے ہوئے یہاں کلے کا ذرمان کروا رہے تھے تو انہوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوا کہ قریب 300 سالوں کے بعد یہاں سے ہزاروں میل دور چین میں ہوئے خطرناک افیم یوت میں پٹنا میں پیدا ہونے والی افیم کا اہم کردار ہوگا سیر سہا شوری کے کلے کے نرمان کے بعد پٹنا تیجی سے ترقی کرتے ہوئے ایک بہت بڑا شہر بن گیا اس کے 45 ورسوات پتر سو چھاسی اس بھی میں انگریز بیپاری رالف ریچ جب پٹنا آیا تو اس نے کچھ افیم جیوں کو شہر میں ایک کنارے پر پڑا ہوا دیکھا مغلوں کے سمجھ میں پٹنا اور اس کے آس پاس افیم کی پیداوار بڑے پیمانے پر ہو رہی تھی پٹنا اس وقت افیم اور اندہ کسن کے سوٹی کپڑے کی پیداوار کرنے کے روپ میں بہت بڑے پیمانے پر استعبت ہو چکا تھا لیکن اس کی خریدداری بہا کے بجاروں میں بہت کم تھی کیونکہ افیم کا سیون کرنے والوں کو سمادھک طور پر بحیث کار کر دیا جاتا تھا یہاں بیپار کر رہے ڈچ بیپیاریوں کے جریعے افیم کا ایکسپورٹ کین اور پورپ کے دوسرے دیشوں کیا جا رہا تھا بے وہاں کے کسانوں کو افیم کی خیتی کے لیے ان کا حوصل اب جائی کیا کرتے تھے کسانوں کو بھی بھاری منافع ہو رہا تھا اس لیے جازہ تر کسان دوسری فجلوں کو چھوڑ کر افیم کی خیتی کرنے لگے سترہ سو ستابن میں پلاسی اید کے بعد جب ایشٹ انڈیا کمپنی کی بنگال کی دیوانی ملی تو اس کا ہندوستان کے ان جگہوں پر بھی کنٹرول ہو گیا جہاں افیم کا اتبادن ہوتا تھا اس بقت پٹنا کے کچھ بیپاری کسانوں سے سیدھے افیم خرید کر اسے ڈچ بیپاریوں کو چنسورہ فرانسیسیوں کو چندرنگر اور انگریزوں کو کلکتہ میں بیستے تھے سترہ سو تہتر میں وارن ہیشٹنگ جو اس بقت بھارت کے پہلے گورنر تھے انہوں نے افیم پر بیپاریوں کا ادھیار ختم کر اسے کمپنی کے ادھین کر لیا یہ ہے وہ سمیہ تھا جب بریٹین میں چین کی چائے سلک اور پورسیلین کی جواردست مانگ تھی بریٹین کے لوگوں کے بیچ ان چیزوں کا کافی کریس تھا جبکہ چین میں بریٹین یا یوروپ میں بنی کسی بھی چیز کی کوئی مانگ نہیں تھی چین اپنی جروت کی چیزوں کا خود اتفادن کرتا تھا اٹھارویں صدی کے آخر تک بریٹین ہر سال کینٹون یعنی گوانگ جو شہر سے ساٹھ لاکھ پاؤنڈ کی چائے کا امپورٹ کرنے لگا تھا کینٹون شہر میں دکھچڑی چین میں میتھے سن اینڈ کمپنی کا مخیال لیا تھا جس کے مالک اسکوٹ لینڈ کے دو کاروواری ویلیم جڈائن جیمز میتھے سن تھے اس سمیں چین میں کیول کینٹون سہر سے ہی بھی دیشیوں کو کارووار کی اجازت تھی ان دنوں چین میں افیم بہت پسند تھی چین کے دیسی علاج میں افیم کا استعمال ہزاروں سال سے ہوتا آ رہا تھا لیکن پندروی صدی آتے آتے بہاں کے لوگ اسے نشے کے طور پر استعمال کرنے لگے تھے اسی کے چلتے سترہ سو انتیس ایس بھی میں چینی سمرارٹ یونگ یونگ نے چین میں افیم کی خرید فروغ پر اور استعمال پر بین لگا دیا تھا ایسے میں انگریزوں نے چینی تذکروں کا ایک ایسا گروپ تیار کیا جو چینیوں کو افیم کا استعمال کرانے لگا جلد ہی لاحو چینیوں کو اس کی لط لگ گئی اور انگریز بھی آخر یہی چاہتے تھے اور بریٹس ان چینی تذکروں کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی دوارہ چوری چھپے چین کے بندرگاؤں تک افیم پہنچانے لگی اور بہاں سے ان تذکروں کے جریعے یہ افیم چین کے اندرنی الاخوں میں پہنچائی جاتی تھی کمپنی افیم کا بھکتان چاندی میں لیتی تھی افیم کی مام کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے پٹنا میں افیم کی ایک فینکٹی لگائی یہ فینکٹی اس سمیں گلجار باگ پریس کے پریسر میں تھی افیم کی یہ فینکٹی بہت ہی انت قسم کی تھی یہاں بہت بڑے پیمانے پر افیم کا اتپادن ہونے لگا ایک اکلبن کاریگر سے ایک دن میں افیم کے سوگولے تیار کروائے جاتے تھے تب ان افیموں کو نیپال سے ایمپورٹیڈ لکڑی سے بنے بڑے بڑے صندوق میں بھر کر گنگا ندی کے سہارے کلکتہ بھیز دیا جاتا تھا اس افیم کو کمپنی بھارے منافعے کے ساتھ کلکتہ کے دوارہ چین کو ایکسپورٹ کر دیتی تھی کمپنی کی کمائی کا اہم جریہ افیم اور جمیل سے ملنے والا ٹیکس ہی تھا اور پٹنا افیم بیپار کا مکھے کے اندر بن گیا اب چاندی کا بہاپ اڑٹی رشاہ میں ہونے لگا پہلے جو چاندی بریٹین سے آ رہی تھی بے باپس بریٹین جانے لگی کچھ دنوں کے بعد چین میں بڑھ دی افیم شیو کی شنگیہ اور بریٹین کی اور چاندی کے پرواہ نے تدکالین تینی شاشک داؤگوانگ کو چوکننا کر دیا اٹھارہ سو انتالیس ایس بی میں داؤگوانگ نے نشیلے پلہرٹوں کے خلاف یودکی گھونسڑا کر دی داؤگوانگ نے اپنے ایک بھروسی مند اور اماندار ادھگاری لینج ہیو کو ان سب سے نبٹنے کے لیے تینات کیا اس نے دو تین دن کے اندر ہی پٹنا سے بھیجے گئے افیم کے بیس ہیار قریب بارہ سو ٹرنگے بڑے صندوق اور چالیس ہیار اوپی ایم پائپس کو جب کر کے اسے برواد کر دیا اور کئی بیپاریوں کو جیل میں ڈال دیا اس سے پریسان ہو کر کاروباری بلیم جڑائن کینٹون سے لندن کی اور روانہ ہو گیا اور چین پر جوابی کارروائی کی پیروی کی کیونکہ انگریز سرکار کو افیم کے جریعے بڑا ریونیو مل رہا تھا اس لیے اس نے بھی بینہ کوئی بقت گوائے چین میں اپنی نوسینہ کو بھیج دیا اور یہی سے افیم یود شروع ہوا بریٹین سے سولہ یود پوت اور ستائی جہاں چین کی طرف بھیج دیا گئے چین اس حملے کے لیے تیار تھا لیکن اس کے پاس بریٹین جیسا ہونر نہیں تھا اسے بہت بری ہار جھیلنی پڑی ہارے ہوئے چین کو بریٹین کے ساتھ اٹھارہ سو بیالیس ایس بی میں سندگی کرنی پڑی جسے گیر برابری کی سندگی کہا جاتا ہے چین کو بریٹین کو دو کرہوڑ دس لاکھ سیلور ڈولار ہردانے کے طور پر دینے پڑے انگریزوں نے پٹنا میں اپنے افیم ایجنٹ پاہل کر رہے تھے اور انہی ایجنٹوں میں مشہور چترکار چارلز ڈی اویلی بھی تھا پٹنا میں اس نے لیتوگرافی پریز کی استحابنہ بھی کی اتبادن بند کر دیا افیم کے کارہانے بند کر دیا گئے اور آخر میں پٹنا کا کارہانہ بھی بند کر دیا گیا دوستو بیوڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں